ہیلو فرنٹس بھیہار آئی ٹی آئی کے جیتنے بھی چھاتے ہیں آج کی اس ویڈیو میں آپ کو بتانے والے ہیں کہ آپ کیسے چیک کر سکتے ہیں ریجلٹ چیک کرنے کے لئے فرنٹس کیا کیا لگتا ہے جو آپ پہلے سے تیار رکھیں ریجلٹ کیسے چیک ہوتا ہے یہ کیا کیا لگتا ہے اس میں ٹھیک ہے آج کی اس ویڈیو میں یہی آپ کو ڈیٹیل میں سمجھانے والے ہیں ٹھیک ہے آگے بڑھنے سے پہلے ایک بہت ہی مہتفن جانکاری سن لیجئے آپ کا فرنٹس ریجلٹ سے لے کر ریجلٹ سے لے کر آپ کا موپ اپ کونسلنگ تک موپ اپ کونسلنگ جس کو کہا جاتا ہے کہنے کا مطلب کہ ریجلٹ سے لے کر جب تک آپ کا ایڈمیسن نہیں ہو جاتا ہے ٹھیک ہے جب تک آپ کا ایڈمیسن نہیں ہو جاتا فرنٹس تب تک آپ کو اپڈیٹ ملتے رہے گا اسی چینل پر ہر طرح کا اپڈیٹ ملے گا جیسے دیکھیں کونسلنگ ہوتا ہے تو کونسلنگ جسے ریجلٹ کے بعد کیا ہوگا ریجلٹ کے بعد فرنٹس آپ کا کونسلنگ ہوگا تو کونسلنگ میں کونگوں سا ڈاکیمنٹس لگتا ہے کونسلنگ میں کتنا فرنٹس پیسہ لگتا ہے کونسلنگ کے لیے کہاں جانا پڑے گا کونسلنگ کیسے ہوتا ہے اس کے بعد فرنٹس آپ کو سیٹ چیک کرنا پڑتا ہے ٹھیک ہے چوائس فلنگ کی پرکیریہ ہوتا ہے اس کے بعد فرنس اگر فرسٹ رونڈ ہوتا ہے فرسٹ رونڈ اگر نہیں آتا تو سیکنڈ رونڈ ہوتا ہے اس کے بعد فرنس موپ اپ کونسل ہوتا ہے تو بہت طرح کا پرکیریہ ہوتا ہے جو نئے بچوں کو پتا نہیں ہوگا تو اسی طرح کا فرنس جو بھی ڈیٹیل رہے گا اس مطلب کہنے کا مطلب جو بھی آپ کا پروبلم ہے کمنٹ کر دیجئے اس پر ڈیٹیل میں ویڈیو بناتے رہتے ہیں جب تک آپ کا ایڈمیسن نہ ہو جائے ٹھیک ہے تو چلیے ہم لوگ فرنس دیکھتے ہیں کہ ریجلٹ کو کیسے چیک کیا جاتا ہے تو فرنس آپ کو اپنے ریجلٹ چیک کرنے کے لئے کیا کیا لگے گا سب سے پہلے فرنس آپ کا رول نمبر لائے گا جیسے فرنس یہاں پر رول نمبر لگنے والا ہے اس کے بعد آپ کا ڈیٹ آف برت لائے گا رول نمبر کہاں پر رہے گا تو آپ کا ایڈمیٹ کارڈ پر فرنس وہاں پر رول نمبر لکھا ہوا رہا تھا تو اس ایڈمیٹ کارڈ کو یہاں پر فرنس اے اے سوری ایڈمیٹ کارڈ ہو رہے ہیں رول نمبر کو ایڈمیٹ کارڈ میں سے دیکھ کر یہاں پر بھر لی جائے گا ساتھ ساتھ جیسے ہی اپنا ڈیٹ آف برت ڈالیے گا فرنس سو رینک پر کلک کریں گے تو آپ کا رینک وہاں پر دکھاتا ہے کیا دکھاتا ہے رینک دکھاتا ہے فرنس تو ایسے جو آپ اپنا ریجلٹ کو چیک کر سکتے ہیں ویسے اب بھی آپ کا ریجلٹ نہیں آیا ہے ریجلٹ آئے گا تو اپ ڈیٹ ہم بتا دیں گے تب تک آپ چینل کو سبسکرائب کر لی جائے